اور وہ لینا کے لیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جائز ہے تو یہ جائز اور ناجائز کا فرق کیسے ختم کریں گے نہیں جائز ناجائز کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کا ہاتھ موڑ کے یعنی بجلی کے بل میں اگر انکم ٹیکس لگا دیا جائے تو ساروں کے انکم ٹیکس کلیکٹ ہو جائیں گے تو سارے ٹیکسز بجلی کے بل میں لگا دیتے ہیں کیونکہ لوگ سارفین جو ہیں وہ مجبور ہو جائیں گے بجلی کا بجلی کر جائے گی اگر آپ بل نہیں دیں گے تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے اور ٹیکس اس چیز کنزرونسی ٹیکس ہوتا کیا ہے کنزرونسی ٹیکس ہوتا ہے خدمات کے بدلے میں ٹیکس لینا تو کون سے خدمات چل رہی ہیں یہاں پہ کچھرا اٹھا نہیں رہے کراچی کا نالے کراچی کے وفاق ٹھیک کرا رہا ہے پانی کراچی میں موجود نہیں ہے پینے کا پانی موجود نہیں ہے ہاسپٹلز نہیں ہے یہاں پہ اسپتالوں کی حالات دیکھیں سکولوں کو دیکھیں سکول کے ڈیسکوں کو دیکھیں وہ علی مادلی شک پتہ نہیں کدھر ہے میں اس کو ڈون رہا تھا وہ صبح آج گاہ کے بسوں کی حالات دکھا کے آئے وہ بسوں کی حالات دیکھیں یہ ساری چیزیں پہلے ان کو تو ٹھیک کرائیں نا اس کے بعد ساری بات بات کریں اور ٹیکس لینے کی طاقت ادارے کے اندر خود ہونی چاہیے نہ کہ وہ دوسروں کے کندے پہ چڑھ کے کے الیٹرک سے جا کے ساروں کے ٹیکس آہ ریسیب کرائے یہ بات یہ یہ ہیدراباد میں نہیں ہو رہا یہ ہیس کو نہیں کر رہا یہ سیب کو نہیں کر رہا وہاں نہیں کروا رہا سارے تجربے کراچی میں ہونے ہیں یہ ہمیں منظور نہیں ہے دو دو چیزوں کو پہلے میں دو چیزوں کی بارے میں بات کرلوں اس کے بعد میں آپ کا سوال لے لیتا ہوں دو چیزوں کی بارے میں بات کرلوں ایک تو پہلی چیز یہ کہ مجھے ذکر کرنا چاہیے تھا امین بھائی یہ میں پہلے سوچ رہا تھا پھر اس کو جیسے میں نے کہا میں ابھی صبح ورٹیگو سے اٹھاؤں تو میری ذہن جو ہے وہ تھوڑا سا اتنا clarity کے ساتھ نہیں ذہن کراچی میں ایک اچھے transport نظام کی کتنی اہمیت ہے اس کو آپ کے اور میری عمر کے جو کراچی والے ہیں نا وہ سمجھ سکتے ہیں ایک بشرا زہدی کے incident سے پوری کراچی کی سیاست بدل گئی تھی تو یہ چالیس سال اس کے بعد بھی کراچی کو ایک جدید نظام نہ مل سکا تو ایک مجھے خاص خوشی ہے کہ ایک ایسا نظام آ رہا ہے دوسری سنسس کی بات کی تھی امین بھائی نے اس کو میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کیونکہ الحمدللہ یہ وہ بھی ذمہ داری یہ سائی ڈی سیل کر رہا ہے جو پلاننگ منسٹری کا حصہ ہے پچھلے ایک سال سے اور جو سنسس ہے وہ پاکستان بیورو سٹیٹسٹک نے کرنا ہے وہ بھی ایک زیلی ادارہ ہے پلاننگ منسٹری کا اس کی جو سمری ہے وہ لوڈ ہو چکی ہے کابینہ کے اب آپ کو پتہ نا کہ ہم نے وہ جدید نظام کابینہ میں بھی لے آئے ہیں اور وہاں پر پیپرلیس انوائرمنٹ ہے وہ ٹیکنالوجی بیس ہوتا ہے ٹیبلٹ کے اوپر سٹیٹ آ جاتا ہے تو ہم نے لوڈ کر دیا ہے انشاءاللہ منگل کو اس کی منظوری کر دے گی کابینہ وزیراعظم سے پیر کو بائی دیو ہے پیر کو وزیراعظم کے ساتھ اس کا ریویو ہے اور انشاءاللہ یہ بھی خوشخبری صرف کراچی کے لیے سارے پاکستان کے لیے کیونکہ کئی علاقے تھے کراچ پاکستان کے جن کو اعتراض تھا آپ کو پتہ ہے یہاں پر سنسس اس ملک میں دس سال جو آئین کے اندر لکھا ہوئے کہ ہر دس سال میں ہونا دس سال بھی نہیں ہوتا رہا ایک دبا سترہ سال کے گیاب کے بعد ہوا ایک دبا انیس سال کے گیاب کے بعد ہوا اس دفعہ الحمدللہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا جس دن مشترکہ مفادات کی کانسل میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ پچھلے کو منظور کر لیا جائے جیسا کیسا بھی ہے آگے کام چلانے کے لیے اور اسی دن یہ فیصلہ کیا گیا تھا نیا سنسس ہوگا وعدے کے مطابق کو پورا ہونے جا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں میں نے تین سال حکومت میں آنے کے بعد اگر کچھ سیکھا ہے نا تو وہ یہ سیکھا ہے کہ اخبار میں اگر کوئی خبر پڑھو یا ٹی وی پہ کوئی بریکنگ نیوز دیکھو نا تو فوری طور پر اس پہ یقین نہ کر لو تو تو جب تک میں ان سے خود میں یہ سن لوں کیا ہماری یہ خواہش ہے کہ سندھ کے تمام ازلہ میں اور تیزی سے کام کیا جائے بالکل ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سندھ پیکراچی ٹرانسومیشن پیکج جو ہے اس کا اعلان سبتمبر پچھلے سال ایک سال پہلے وزیراعظم نے کیا تھا سندھ پیکج جو ہے اس کے کئی ماہ کے بعد یعنی جو باقی چودہ ازلہ ہیں ان کے لیے وزیراعظم نے اعلان کیا تھا لیکن کیونکہ اس میں چھوٹے اور بڑے منصوبے دونوں تھے تو وہاں پر چھوٹے منصوبوں کو تو میں خود جا کے افتتہ کر چکا ہوں خوش خبری آپ کے لیے اسی چیز کے اوپر اور جی ڈی اے کے دوستوں کے لیے بھی ہر سندھ کے رہنے والوں کے لیے ہیدر آباد سکھر موٹر وے جو ہے اس کا ابھی جمعہ کی دن صبح پیتری ہے وہ بھی ایک پلاننگ منسٹری کا ذہلی دارہ ہے پیتریے کی بورڈ میٹنگ نے اس کے بیڈنگ ڈاکیمنٹس کی منظوری دے دی ہے اب اس کا ٹینڈر ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی سب سے بڑا منصوبہ سندھ پیکج کا جو ہے دو سو عرب روپے کا اس پہ بھی کام شروع ہونے جا رہا ہے سر دیکھیں آبادی بہت بڑی ہے کراچی کی وہ کتنی ہے اور تو سنسس ہوگا پتا چلے گا لیکن بہت بڑی بات یہ ظاہر ہے اس کے لئے اسی بسیں کافی نہیں ہیں لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف اسی بسوں کا ایک منصوبہ نہیں ہے چھے مختلف ریپیڈ بس ٹرانسپورٹ کی لائنز ہیں جو بنیں گی اگر وفاق صوبائی حکومت نہیں کرے گی تو وفاق کوئی کرنا پڑے گا اور جو سب سے بڑا منصوبہ جس میں صرف ایک کے منصوبے پہ جو پہلا سال ہے جو ماہرین نے اس کا تجزیہ کیا ہے پہلے سال کے اندر یومیاں اوسط ٹرافک جو ہے وہ ساڑھے چار لاکھ کراچی کے شہری جو ہیں وہ کیسی آر استعمال کریں گے اور اگلے وہ دس سال کے اندر بڑھ کے دس لاکھ تک پہنچ جائے گا تو یہ پورا ایک مربوط نظام بن رہا ہے آئیے جی بس دیکھتے ہیں آپ بھی آئیے ہمارے ساتھ آپ نہیں کریں گے آپ ہی کریں گے